سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شاہ ندیم ڈی وی سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر شاہ ندیم ڈی وی کو اور کھنٹی کے بند کو دبائیے ہماری سب سے لا ٹیسٹ اپڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ منیجمنٹ سائسز کے حوالہ چیز کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ان سب سے پہلے نائنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی مجود بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی لا ٹیسٹ اپڈیٹس آپ کو مل سکیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو دوستو نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ منیجمنٹ سائسز نے جو ہے پشاور نے اپنے کچھ ایڈمیشن اوپن کی ہیں دوہزار کس کے حوالے سے اور وہ ایڈمیشن بیچلر اور پیرا میڈیکل ڈپلومہ کے کورس ہیں نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ منیجمنٹ سائسز نے جو ہے اپنے میڈیکل فیلڈ میں کچھ ایڈمیشن اوپن کیے ہیں تو سٹوڈینٹ جو ایفیسی یا اس کے ایکویلنٹ جو بھی کورس رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو انرول کروا سکتے ہیں اگر کوئی سٹوڈینٹ نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ منیجمنٹ سائسز کے ان کورسز میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ جنورسٹی کی افیشل ویب سائٹ کو ویزٹ کرے اور اس میں اپنا انرولمنٹ کروا ہے نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ منیجمنٹ سائسز نے جو ہے اپنے یہ کورسز دوہزار اکیس میڈیکل فیلڈ میں اوپن کیے ہیں ان میں جو بیچلر پروگرام ہے وہ ہے فور جیئر کا اور یہ ایفیلیٹڈ ہے خیبر میڈیکل جنورسٹی کے ایم یو کے ساتھ اس میں جو کورسز ہیں وہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی ڈینٹل اور انیستیسیا ہے اور پیرامیڈکل جو آپ کے ڈبلوم آز ہے وہ ہے دو سال کے اور یہ ایفیلیٹڈ ہے پیرامیڈکل اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ساتھ اس میں جو انہوں نے کورسز دیئے ہیں اس میں ہیلتھ ہے کارڈیالوجی ہے پیتھالوجی ہے فارمیڈسی ہے سرجیکل ہے ریڈیالوجی ہے انیستیسیا ہے اس پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس پہ اپلائی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو انٹرسٹیڈ اور ریجیبر کنڈیڈیٹس ہیں وہ یونیورسٹی کے افیشل ویب سائٹ کے تھوہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائی ایچ ایم ایس ڈاٹ ای ڈی ایو ڈاٹ پی کے اور اپنا کمپلیٹ ایچ کو جو ان کا فارم ہے وہ کمپلیٹ اپنے جیسے بھی سرجین جو ہے اپنا وہ فارم احتیاط کے ساتھ کمپلیٹی فیل کریں اور سینڈ کر دیں تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ